دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رجی اللہ عنہ اور ایک سفید قبوت ترکائی سواقیہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آسوا جائیں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو حضرت امام حسین رجی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ کمیٹ بوکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کرتے ہیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک سٹ اجری دس محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین رجی اللہ عنہ کا سر مبارکتن سے جدہ کیا گیا یعنی کہ جب حضرت امام حسین کو سہید کیا گیا تو اچانک پوری آسمان میں اندھیرہ چھا گیا لوگ سوچنے لگے کہ سائد رات ہو چکی ہے آسمان میں تاری آپس میں ٹکرانے لگے کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے کھون کی برسات ہوئی تھی یعنی کہ حضرت امام حسین کے گم میں آسمان بھی کھون کی آنسر ہویا تھا اور یہی نہیں آسمان میں جتنے بھی فرشتے اور ہورے تھی سب کے سب رونے لگے تھی دوستو ایک سٹ اجری دس محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ کربلا کی تبتیوی زمین پر نواصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہ پڑا ہے وہ کبوتر چیکتا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون مبارک میں تر کر لیا اور واپس اڑ گیا پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ سری پہنچا اور تواب کے جیسے انداز میں عجور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کے گرد گرد چکر کارنے لگا اس کبوتر کے پرو سے خون کے کترے ٹپک رہے تھی مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا یہ حال دیکھا تو وہ حیران اور پریسان ہو گئی اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی سہادت کی خبر بارگاہی رسول تک پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے اس لئے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کے کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے ان سفید کبوتروں میں اتنی صفا اور برکت رکھی ہے دوستو تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں سیال نام کا ایک یہودی رہتا تھا جس کے ایک لڑکی تھی جو ظاہری سکل و صورت میں بہت اچھی تھی مگر اس کو اچانک گوھر کا مرض ہو گیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ اور پیروں نے کام کرنا بند کر دیا یعنی کی وہ ہاتھ اور پیروں سے معجور ہو گئی اور ساتھ میں اس کو دکھنا بھی بند ہو گیا یعنی کی وہ نابی نہ ہو گئی اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس یہودی کے محلے اور پروز کے لوگ اس لڑکی کو صدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگی جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگی ہیں تو وہ یہودی اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور زا کر ایک باغ میں رہنے لگ گیا اب وہ یہودی دن بر سہر میں کام کرتا اور سیام ہوتے ہی اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس آزاتا تھا ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مسکول ہو گیا تھا کہ وہ سیام کو باغ میں اپنی لڑکی کے پاس نہیں آ سکا جب اس نابینا لڑکی کا باپ اس کے پاس نہیں پہنچا تو وہ بہت گبرا گئی اور گرتے پڑتے وہ لڑکی ایک درک کے نیچے پہنچ گئی اور رونے لگی اس لڑکی نے ایسا ہی کر کے اس درک کے نیچے پوری رات گزار دی جب صوبہ ہوئی تو اس لڑکی نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درک کے اوپر سے ایک پرندے کی چھیک بری آواز آ رہی ہے اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گشیٹے پڑتے ہوئے اس درک تک پہنچ گئی حالانکہ وہ لڑکی نابینا تھی دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنے سر کو اوپر اٹھا کر اس رونے والے پرندے کی جانب دیکھنے لگی وہ لڑکی اس کبوتر کی جانب دیکھی رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے کھون کا ایک گرم کترہ اس لڑکی کی داہینی آنکھ میں آ کر گر گیا اس کھون کا گرنا تھا کہ اس کی برکت سے اس لڑکی کی وہ آنکھ روزن ہو گئی یعنی کہ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی پھر کھون کا ایک اور کترہ اس کی داہینی آنکھ میں آ کر گر گیا اس کھون کے برکت سے اس کی وہ دوسری آنکھ بھی روسن ہو گئی یہاں دیکھ کر وہ لڑکی بہت ایران ہوئی اور وہ اس درکت کے اوپر پھر سے دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ اس درکت کے اوپر کھون سے سنا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے وہ لڑکی اس کبوتر کو دیکھی رہی تھی کہ اتنے میں کھون کا ایک اور کترہ اس لڑکی کے ہاتھ بھی آ کر گر گیا اس کی برکت سے اس کا وہ ہاتھ بھی بلکل ٹھیک ہو گیا یہاں دیکھ کر لڑکی نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا پھر اس پر بھی کھون کا ایک اور کترہ آ کر ٹھپ گیا جس سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی صحیح سلامت ہو گیا اس کے بعد لڑکی نے کھون کے چند کتروں کو لے کر اپنے پورے بدن پر مل لیا اس سے وہ لڑکی پوری طرح سے صحت یاب ہو گئی اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی تھی جیسے کہ اس کو کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں اس کے بعد وہ لڑکی کھشی کھشی اٹھی اور اپنے باپ کے تلاس میں نکل گئی ابھی وہ لڑکی اس باگ سے باہر نکلی رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا یہودی اس لڑکی کو از نبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ اے لڑکی تو کون ہے اور اس باگ میں کیا کر رہی ہے بیٹی کہاں گئی ہے کیونکہ اس باگ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے لڑکی یہاں سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں ہی آپ کی وہ اباہش لڑکی ہوں جس کو آپ اس باگ میں چھوڑ کر گئی تھی یہودی یہاں سن کر بہت ایران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنے زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ وہیں پر بےہوس ہو گیا کچھ دیر کے بعد جب اس یہودی کو ہوس آیا تو اس لڑکی نے اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا اور اپنے باپ کو یعنی کہ اس یہودی کو اس درگ کے نیچے لے آئی جس کے اوپر وہ سفید کبوتر امام حسین کے خون سے سناوا بیٹھا تھا وہ کبوتر ابھی بھی اس درگ پر بیٹھا ہوا ویسے ہی دردناک آواز نکال رہا تھا یہودی نے اس کبوتر کی جانے مخاطب ہوگر کہا اے مبارک پرندی تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور تیرے پرو سے ٹپکنے والا یہاں مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اس پرندے کا اتنا سننا تھا کہ اللہ نے اس پرندے کو اتنی قوت عطا کر دی اور وہ حکمِ الٰہ سے کلام کرنے لگا اور کہنے لگا اے یہودی ہم پرندوں کا ایک آفلا فلا جنگل میں بیٹھا ہوا تھا ہمارا یہ معمور تھا کہ ہم صبح اپنے گوشلوں سے نکل کر دانہ پانی کی تلاس میں نکل جاتی تھی اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد شام کو واپس اپنے گوشلوں میں آ جاتی تھی ایک شام کو ہمارا کافلہ واپس اپنے گوشلوں میں لوٹ رہا تھا کہ اتنے میں ہم نے ایک ندہ سنی کہ نوازائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی تپتیوی زمین پر سہید کر دیا گیا ہے اور ان کا سر مبارک کلم کر کے ظالم اپنے ساتھ لے گئی ہیں اور آپ کا جسم مبارک کربلا کے میدان میں تنہا پڑا ہوا ہے اور آواز آئی کہ اے پرندو تم اپنے گوشلوں میں آرام کرنے جا رہی ہو یہاں ندہ سن کر ہم تمام پرندے کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئی جس وقت ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی حضرت امام عشن کے جسم مبارک سے تازہ کھون نکلنا جاری ہے یہاں کہ افیت دیکھ کر ہم سارے پرندے امام عشن کے گم میں چیکھنے اور چلانے لگی مجھ سے یہاں دیکھا نہیں گیا اور میں نے اپنی آپ کو امام عشن کے بہنے والے کھون میں گرا دیا اپنے چہرے اور مبارک بالوں کو آپ کے مبارک کھون سے تر کر لیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا وہ سفید کبوتر کہنے لگا یہ اسی مبارک کھون کے کترے ہیں جو میری پرو سے ٹپک رہی ہیں اور اس کھون کے مبارک کترے جہاں جہاں پہ ٹپکتے ہیں وہاں وہاں ان کتروں کی برکت سے سہور پیدا ہو رہا ہے اس کبوتر کی زبان سے یہاں بات سن کر اس یہودی نے کہا اگر حضرت امام عشن کے نانا حق پر نہ ہوتی اگر نواسع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتی تو آپ کے کھون کے کتروں سے ایسی کھیر و برکت کا سہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہیز لڑکی کو صفحہ نہیں ملتی اس کے بعد میں وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ میں وہی پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گیا اور پھر جب بھی کبھی کوئی اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتا اللہ اکبر